بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلود السلام محمد و عالی محمد پر آئین ان کے ساتھ ناسِ نقوی حاضرِ خدمت ہے حاضر بڑے دلچسل صورتحال ہے مائنس ون فارمولا نہیں مائنس ٹو ہوگا یہ کہاں لگے گا کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا امام کعبہ پاکستان کیوں آئے کو خاص مشن تھا اور سعودی سفیر سے رات میں یعنی شام کو جا کے کس نے ملاقات کی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا شیر افضل مروت اور عمر عیوب خان کی بجلیاں کس پہ گری اور یہی نہیں منصور علی شاہ صافیوں کے بھی نرگے میں اور قانون کے بھی نرگے میں بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں سنم جاوید دوبارہ گرفتار ان تمام چیزوں پر آپ سے تفصیل سے بات چیز کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹن دبانے نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں پہلی بات سنم جاوید دوبارہ گرفتار یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے کارکون کا گرفتار گرفتار نہ ہوئی ہے نہ ہوں گی لیکن وجہ کیوں ہے پی ٹی آئی کے کارکون کا خیال ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا انصداد دہشتگردی کی ادارت نے لاہور میں ان کا وارانٹ جاری کی ہے کیوں جاری کی ہے وہ ایک مقدمے میں آئی نہیں بار بار نوٹس کیے گئے وہ نہیں ہے لہذا وارانٹ گرفتاری ہوئے آپ نے زمانت وارانٹ ہے اور یہ وارانٹ جو ہوتے ہیں یہ توجہ دلاؤ ہوتے ہیں اگر ادارت میں آ جائے ملزم نامزاد ملزم جو ہے وہ آ جائے تو وارانٹ ختم ہو جاتے ہیں اچھا نہ آئے کیونکہ وہ اس وقت کے پی کے میں رہائی کے بعد کے پی کے چلی گئے ان کو بھی خدشہ تک گرفتاری دوبارہ ہوگی تو نہ آئیں تو دوبارہ کیا ہوگا دوبارہ پھر ناقابلے زمانت وارانٹ جاری ہوں گے لیکن پھر بھی چونکہ یہ حاضری والی ہے تو اس میں بھی ان کو گرفتار پھر بھی نہیں کیا جائے گا یعنی گرفتاری کے امکانات نہیں ہیں ہاں وہ آ جائیں گی تو ختم ہو جائے گی بات یہ معاملات ایسے ہیں تو اس لئے ابھی گرفتاری کے ابھی سرم جاوید کے دوبارہ کوئی چانس نہیں لیکن یہ بات چل رہی ہے مفروضی ہوگا اب بات کرتے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ انہیں نے گوشتہ روز بڑے بلند آواز میں ایک تقریب کے بعد صحافیہ زگرفتہ کو بھی تھی اور انہیں کہا جناب ہم اقلیت کا اترام کرتے ہیں یعنی فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے لیکن اقلیت والے بھی یعنی سوال کرتے ہیں سوال اور جواب صحافیوں کے گھرے میں انہیں بہت سے سوال کیے انہیں بہت سے باتیں کی تو انہیں کہا نئی جناب فیصلہ جو ہوتا ہے اکثریت کا ہوتا اور اس پر عمل درامت کرنا پڑتا ہے اب اس کا جواب آ گیا جواب کہاں سے آ گیا جواب آیا سینیٹر عرفان صدیقی کی طرح سے وہ کہتے ہیں جناب بالکل فیصلوں پر عمل درامت ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے لیکن کیا فیصلے اور عدلیہ جو ہے وہ بھی آئین اور قانون کی پاوند ہے کہ نہیں ہے کیا عدلیہ قانون کو ری رائٹ کر سکتی ہے اس کے پاس یہ حق ہے کیا اگر آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے فیصلے کیے جائے تو کیا آئینی توازن قائم رہ سکتا ہے انہیں اس قسم کے سوالات اٹھائیں منصور علی شاہ پر تو منصور علی شاہ ابھی جواب دیتے ہیں کیا دیتے ہیں کیا نہیں لیکن انہیں یہی کہا تھا دھمکی دیتی ہے انہیں کہتا جب میں پاور باؤں گا دیکھتا ہوں کیسے نہیں عمل درامت ہوتا تو مقصد کہتا ہے مقصد یہ ہے کہ 22 اکتوبر پر قاضی صاحب نے انہیں ریٹائر اور سیکنڈ پارٹی کون ہے منصور علی شاہ جو چیف جسٹس بنیں گے اور پی ٹی آئی شور بھی مچا رہی ہے کہ جنہاں قاضی صاحب کا تو انہیں ایڈوانس اعلان ہو گیا تھا تو ان کا بھی ایڈوانس اعلان کر دی جائے نامددگی کر دی جائے لیکن انہیں یہ نہیں پتا جو پارلیمنٹ میں ایک اور قانون جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے عدلیہ میں اصلاحات کی اس کی جو کمیٹی بھی بنائی گئی تھی ہے اس کمیٹی سے بھی ہٹا دیا گیا منصور علی شاہ کو وہاں آگئے یا یہ آفری دی یہ فائز نہیں قاضی فائز اسے نے اپنا اصلاحات استعمال کی اب یہ جو ترامیم آئیں گی تو ترامیم میں توسیح والی باتیں نہیں ہیں وہ جو مفریضوں پہ چلے یہ قاضی صاحب کو توسیح مل جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ایک الگ چیزیں ہیں لیکن قانونی جب توسیح ہوگی تبدیلی آئیں گی تو کیا ہوں گی ترامیم میں ترامیم میں تبدیلی یہ ہوں گی کہ جناب جس طرح ہوں گے اب لوگ ہی سمجھنے کہ مائنس ون کون ہے مائنس ون عمران خان ہے مائنس ٹو کون ہے مائنس ٹو جو ہیں وہ شریف برادران ہیں تو ایسی بات نہیں ہے یہ ہیں سپریم کورٹ میں بھی مائنس ٹو کا فارمولا آنے والا ہے جس طرح لاہور آئی کورٹ میں ہوا کے دو ججز جو تھے علی باقر نجفی اور شجاعت علی خان ان کے بعد تیسری جج کو بنا دیا گیا چیف جسٹس آلیہ نیلم کو ایک نیا ریکارڈ بنا اور ابھی آلیہ نیلم چھوٹی بھی گئی تو ان کی جگہ بھی جو بنے ہیں وہ بھی ان سینئرز میں سے نہیں بنے وہ بھی تیسر نمبر والے بنے ہیں اور وہ بن گیا شیخ صاحب عبدالعزی شیخ صاحب بن گیا قائم قام چیف جسٹس تو جناب اسی طرح کے فارمولا آ رہا ہے وہاں بھی مائنس ٹو کا وفاق میں سپریم بورٹ میں اور ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب قانونی طرح میم ہو جائیں گی امید یہی ہے کہ ان کی کوشش حکومت کی کہ اگست میں یہ کام ہو جائے اور ستائیس اگست تک میرے خل ڈیرڈ رکھی گئے جو اسلامباد سے آوازیں آ رہی ہیں اس میں تو اگر یہ ہو گیا اور یہ بن گیا تو اس کے بعد جائیں گے نام تین نام جائیں گے صدر مملکت کے پاس منظوری کے لیے اس میں سے ایک نام موجود کر لیں گے اس کی وہ منظوری دے دیں گے تو وہ نام اب حالات ہے صحیح ہیں مکانات ہے صحیح ہیں کہ ان دونوں کا نہیں ہوگا کون دو جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جناب منی وختر صاحب یعنی وہاں بھی مائنس ٹو فارمولا چلے گا تو اگر یہ ہو گیا پھر کیا ہوگا تو پھر تو سارا کچھ ملات اجڑ گیا نا جس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے وہ جو فیصلہ ہے جس کو تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں لکھا گیا منصور علی شاہ نے کہا جا ابھی نہیں چھوٹیوں کے بعد لکھیں گے اور وہ اکتوبر تک لے جائے جا رہا ہے تاخیری دوسرا یہ جو آئینی ترہمیم کی گئی ہے اس کو بھی دونوں معاملات جو ہیں اس میں بھی اپیل پہنچ گئی ہے سیفرم کورٹ میں تو دونوں کو وہ آگے لے جا رہا ہے تو کوشش کیا ہے ان کی توقع یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اسے تاخیری حربوں میں بھائیس اکتوبر تک لے جائے گے پھر کاضی گیا تک کام گیا اور حکومت اپنے داؤ پہ ہے حکومت کہتی نہیں ایسا نہیں ہونا تو یہ سوچی جو منصور شریف برادرانوں کے نہیں ہوئی ہے منصور علیہ ون عمران خان سیاست سے اسے نہیں نکالا جا سکتا عمران خان رہے گا عمران خان ایک حقیقت ہے بعد میں کیا ہوتا ہے جو مقدمات ہیں اس کا سامنا کرتا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ نو مہی کے معاملات میں وہ پہتریں بدل رہے ہیں لیکن وہ پہتروں کو جو طاقتور ہیں یا جن کے خلاف ہیں معاملات وہ ماننے کو تیار نہیں اب یہ معاملات اس طرح چلیں گے بات کرتے ہیں وہ جو امام کعبہ آئے تھا ان کے بارے میں یہی کہا یہی مفروضہ ہے یہی خیالات پیٹی آئی کے کہ وہ خصوصی طور پر پیغام لکھے ہیں شاہ سعودی عرب کا یا وہ جو پرنس کا کہ جناب کوئی رہایت کوئی بات عمران خان جو ہے وہ کیونکہ ان کے حساب سے تو ہے نا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہے ان کے لئے وہ رہایت دینے آئے ہیں رہایت لینے آئے ہیں تو پاس یہ وہ بھی معاملہ نہیں سارے چیزوں ہو گئے دورہ ہو گئے سب سے ملاقاتیں ہو گئے معاملات ہو گئے لیکن پھر بیج میں ایک خبر آئے اسلام بات سے کہ ایک شخص کو شام کو اس کا بڑا شور مچا اس کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ لگا کہ یہ ہے کون تو پھر وہ کون تھا وہ تھے جناب مرسل نقوی صاحب جو سینیٹر بھی ہیں جو وزیر داخلہ بھی ہیں حمد کے نمائندے بھی ہیں اور جو طاقتوروں کے نمائندے بھی کہلاتے ہیں وہ گئے کیا لینے تھے وہ کیا جائے ملنہ ترلہ کے نہیں جو رہا تھے عمران خان صاحب نہیں ایسی بات وہ گئے تھے تو وہ جو پیسے دیئے ہوئے سعودی عرب نے ہمیں جس کا ٹائم آ رہا ہے اضائی کی کا اس کو رول بیک کر دیں اس کو دو تین سال آگے لے جائے ایم ایف کے معاملات میں ہم ملنے جائے ہوئے ہیں تو اس کو آگے لے جائے اور اس پر انہیں نے رضا مندی بھی کر دی ہے یقین دہا نہیں کرا دی ہے کہ بات ہو گئی ہے سعودی عرب سے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اللہ کرے ہو جائے اور چانسز میں یہ ہیں کہ وہ ہو جائے گا اور اسی لئے گئے ہیں وہاں پر کون محسن نقوی تو یہ معاملات اس انداز میں لیکن جو بندہ جدر آتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں جی اس کو ایسے نہیں ایسے کیا جائے گا ایسے نہیں ایسے کیا جائے گا اب کرتے بعد شیر افضل مروت کی تو انہیں کیا بھیج لیا گیا وہ کہتے ہیں جناب قانون کی حکمرانی تو یہ ہے کہ میرے مخالفین یعنی جب ہم حکومت میں ہوتے ہمارے مخالفین جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں حکومت کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں لیکن وہ اپنی بھی مقبری کر رہے ہیں انکشافات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں رانہ سناولہ پہ مقدمہ بنا خواہیہ سعاد رفیق پہ مقدمہ بنا مریم نواز کو پکڑا گیا یہ سب کو غلط تھا اور ہم مقالفت کرتے رہے جب حکومت میں عمران خان صاحب تھے تب بھی ہم مخالفت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قانون کے حکمرانی یہی ہوتی ہے کہ مخالفین محفوظ رہیں اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے دوسرے طرح انہیں کہا کہ مطلب بظاہر تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر عمران خان نہیں یہ فیصلہ کیا تو میں پھر چھوڑ دوں گا اور میں روپوش ہو جاؤں گا مطلب بلکہ گوشہ نشینی اختیار کرلوں گا سیاست سے نکل جاؤں گا اب بھی انہیں نے کہا ہے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا بلکہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن دوسری طرح ملے ترلہ جاری ہے وہ کہتے ہیں اگر عمران خان صاحب میری بات سے مطمئن نہ ہوئے تب ایسا کروں گا اور بات یہی ہے کہ وہ واپس رہنا چاہتے ہیں وہ انجائے کرنا چاہتے ہیں خواہ میں سب نکلوں گا ان کی حصے سے ظاہر ہے کہ وہ اب اس وقت تو پارلیمنٹرین ہے تو وہ وہ کہتے ہیں میری جو ریڈ لائن ریڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے میں عمران کا سپائی ہوں عمران کا حکم مانتا ہوں عمران کی بات کرتا ہوں لیکن ان کے کان بھرے گئے لہذا نہیں اب دوسری طرح کیا ہوا دوسری طرح عمر عزیوب خان صاحب کیا کر رہے ہیں انہیں نے بھی بجلے گرائیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ گرے نہیں یہ کیا بات ہوئی ہے یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح نہیں زیادتی ہو رہی ہے اور زیادتی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے آئین و قانون کے تہج جو ہے وہ ریاست کے تین ادارے ہوتے ہیں یعنی پارلیمنٹ ہوتی ہے اور عدلیہ ہوتی ہے اور ایکسائز والے ہوتے ہیں جو ایکسائز نافذ کرتے ہیں جو ٹیکس کرتے ہیں یہ ساری چیز ہوتی ہیں تو اصل طاقت یہ ہے فوجی جو ہیں وہ تو ملازم ہوتے ہیں یا بیروکریسی جو ہے یہ تو ساری ملازم ہوتی ہیں حکومت کی اصل تو حکومت ہوتی ہے تو دوسری طرح وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے قائد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی سیاست لوگوں سے ہم نے تو بات کرنی ہے ان سے وہ جو طاقتور ہے وہ کہنے نہیں طاقتوروں کے پاس کچھ نہیں طاقتوروں کے پاس فوج ہوتی ہے گولہ بارود ہوتا ہے توپیں ہوتی ہیں بہریہ کے پاس اپنا حساب ہوتا ہے فضائیہ کے پاس اپنے بہاری سب چیز ہوتی ہے لیکن یہ تمام کے تمام حکومت کے ملازم ہوتے ہیں پھر جناب مذاقرات کس سے ہوں گے اب یہ سوچتا ہوں یہ بجلیاں یعنی وہ وہی جیزے ایک ٹیم میں ہوتا ہے نا بڑا تیز بڑی پھرتیاں دکھا تھا اور آخری پتر رہتا ہے گول اپنے علی کرتا ہے یہ پاسی اسے طرح دی بجلیاں گرائے جاہے ہیں تو یہ معاملات جو ہیں ابھی سیدھے ہوتے نہیں لگ رہے ہیں کیوں کہچکزئی صاحب بھی بڑی زورزرور سے بول رہے ہیں اور انہیں نے یہاں تک کہہ دیا کہ قومی حکومت بنا دی جائے اور انہیں دو نام دو وزیراعظم بھی نامزد کر دی ہیں ایک شاہد خاکان عباسی وہ بھائی گارنٹی کون دے گا لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات کریں معاملات کو بوران کو خاتمہ کریں لیکن گارنٹی کون دے گا اس پر عمل درامت کون کرائے گا تو فیلال تو ایسا ہوتا نہیں لگ رہا کیونکہ نو مئی جو ہے نا وہ جاگ چکا ہے زندہ ہو چکا ہے اور اس کے معاملات جو ہیں وہ ون نینٹی ملین کے جیسے بحثلہ ہوگا تو جنہاں ملٹری کورٹ پر پہنچ جائیں گے اس وقت اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کو ساتھ جاتے جاتے آپ سے ترخواست آئیے نئے کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبان نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نے کی بہت